عید کے تیسرے روز سورج اپنی تپش دکھانے کو ہے تیار شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں موسم کا مزید حوال لیں گے نمائندہ لاہور نیوز شہزیب شہزاز سے شہزیب بتائیے گا عید کے تیسرے روز جہاں دعوتیں اڑیں گی وہیں سورج نقرے دکھائے گا جب بلکل اگر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی کا درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 28 دگری سانٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ آج منیمم درجہ حرارت جو ہے وہ 26 دگری سانٹی گریٹ رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 34 دگری سانٹی گریٹ رہے گا اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے البتہ عید کے پہلے جو دو روز تھے ان دنوں جو ہے موسم کافی زیادہ خوشکوا رہا کالے بادلوں نے بھی اپنے ڈیرے جمعے کہیں پہ سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری تھا شہری جو تھے وہ خوابوں کے ساتھ موسم سے بھی جو ہے وہ لطفندوز ہوتے رہے اور باغات کا بھی رخ کیا اور اپنے پورے طریقے سے عید کو انجوائی کیا لیکن آج یہ عید کا تیسرا روز شروع ہو چکا ہے اور اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آج اگر بارش نہیں ہوگی تو کیا آج بھی پارکس میں اتنا ہی رش رہے گا جتنا کہ عید کے پہلے دو روز میں تھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگلے اگر دو دن کے حوالے سے بات کی جائے تو اگلے دو دنوں میں بھی کوئی بھی بارش ہونے کا امکانات نہیں ہے البتہ اگلے دو دنوں میں منیمم درجہ حرارت جو ہے وہ چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ سے لے کر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تیتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوا میں جو رفتار ہے ہوا کی وہ بھی تقریباً دس کلومیٹر ریکارڈ پر گھنٹے کے حساب سے کی گئی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اسی فیصد کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے البتہ کل جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب پچتر فیصد کے قریب جائے گا اور ہوا کی جو رفتار ہے وہ تقریباً پانچ کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے جائے گی آج اگر گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور بارش نہیں ہوتی تو دیکھنا اب یہ باقی ہے کہ شہر کے مختلف علاقہ جات میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے جو کہ ابھی تک رکا نہیں ہے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ لمبی سے لمبی لوڈ شیڈنگ جاتی ہے تین یا چار گھنٹے سے بھی زیادہ کے ٹائم کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا شہری تیسری روز بھی اسی طرح اپنے عید کو انجوائے کر پائیں گے کیونکہ اگر موسم خوشگوار نہیں ہوتا یا پھر اگر بارش نہیں ہوتی تو کیا شہری اس طریقے سے دوبارہ سے لطف اندوس ہو پائیں گے اور کیا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے جا کر جو ہے وہ پارکز کا رخ کر پائیں گے اب اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہے ٹمپریچر بھی زیادہ ہے تو دیکھنا اب یہ باقی ہے کہ کافی زیادہ شہری جو ہوتے ہیں پھر بھی کچھ شکین ہوتے ہیں جو کہ پارکز کا پھر بھی رخ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ عید کو پورے طریقے سے کسی طرح انجوائے کر لیں عید کے تینوں دن کو وہ انجوائے کرتے ہیں اور پارکز میں جا کے جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں ان کے سام کے لوگ تو ضرور پارکز میں جائیں گے اگر پارکس میں نہیں بھی جاتے تو شہری جو ہے وہ عید کے خوابوں سے جو ہے وہ ضرور لطف اندوز ہوتی رہیں شکریہ